نمسکار دوستو میں راہیلہ رحمان آپ سب ہی کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں ہمارے اس خاص شو میں جس کا نام ہے ایمل ہیلتھ کیئر ہیلپنگ ان لیوکوڈرما یعنی سفید دال زندگی جب رولانے لگے اتنا مسکراؤ کہ غم بھی شرمانے لگے رکھو زندگی جینے کا جذبہ ایسا کہ دکھ بھی کھسک کھسک کر خوشی کے لیے جگہ بنانے لگے جی ہاں دوستو خوشی ایک ایسا ایموشن ہے جو ہماری زندگی میں آنے والی کئی پریشانیوں کئی بیماریوں کے ڈیموشن کا سبب بن سکتی ہے پھر چاہے وہ بیماری سفید داگی کیوں نہ ہو جی بلکل صحیح سنا آپ نے تو دوستو چلیے آج اسی پر بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کی کیسے خوش رہ کر اپنی سوچ کو پوزیٹیو رکھ کر ہم سفید داگ جیسی سمسیاں پر بھی کابو پا سکتے ہیں اور اس میں ہماری مدد کریں گی جانی مانی لیوکو ڈرما ایک سپرٹ ڈاکٹر نتکہ کوہلی جو جڑی ہیں ایمیل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر سے ایمیل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر جس نے شروع کیا ایک ریولیوشن اور ڈی آ ڈی او کے سائنٹسٹس کی ریسرچ کو آدھار بنا کر سفید داگ مینجمنٹ کے کشتر میں جگائی ایک نئی سمبھاؤنا ایمیل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کا یہ پریاس آج ایک مہا ابھیان بن چکا ہے ایکسپرٹ ٹیم آف ڈاکٹرز کے سمرپن اور اتھک پریاسوں سے اب تک سفید داگ سے پیڑیت بیس آزار سے زیادہ لوگوں کی زندگی بدل چکی ہے سفید داگ کے خلاف اس مہا ابھیان کا نٹرٹو کر رہی ہیں ایمیل ہیلتھ کیئر اینڈ ریسرچ سینٹر کی لیڈنگ آئیورویدک ایکسپارٹ ڈاکٹر نیتی کا کھولی دوستو مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے بیچ ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں خود ڈاکٹر نیتی کا کھولی آئیے سب سے پہلے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ڈاکٹر نیتی کا آپ کا بہت بہت سواگت ہے ڈاکٹر نیتی کا خوشی یقیناً بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں خوش رہو تو سواست رہو ایسے میں کس طرح کی خوشی ہے جو سفید داگ یا پھر کسی بھی بیماری کو کابو پانے میں سکشم ہے دیکھیں رائیلا یہ سب کو پتا ہے کہ خوشی بہت امپورٹنٹ ہے بہت یہ بلکل سچ ہے کہ کسی بھی بیماری سے فائٹ کرنے کے لیے یا اسے بھگانے کے لیے خوش رہنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم ہیپنیس کی بات کریں تو ایک چھوٹے سے بچے کا بھی میں اگر آپ کو اگزامپل دوں چھوٹا بچہ چھے سات سال کا بچہ آپ اسے پورا دن گھما رہے ہیں ماں باپ اس کو اس کی ہر وش پوری کر کے دے رہے ہیں اس کو سب کچھ لے کے دے رہے ہیں یا کہیں بھی مووی دکھانے لے جا رہے ہیں بہت رات کو آپ کو لگتا ہے آپ کے بچے کا گلہ خراب ہے وہ آپ سے آئیس کریم ڈیمان کر رہے ہیں آپ منا کر دیتے ہیں تو بچہ گسے میں وہ جو بھی آپ نے کھلونے لے کر دیا ہے یا جو بھی ہے وہ سب فینگ دیتا ہے اور بولتا ہے کہ نہیں اچھے نہیں ہو آپ یا کچھ بھی گسہ ہونے لگتا ہے اس ایک چیز کے لیے exactly ویسے ہم لوگ کرتے ہیں رہلا بھگوان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے بہت اگر سفید داگ کی بات کریں یا کسی اور بیماری کی اگر وہ ایک پرابلم آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو آپ اپنی باقی اچھی جتنی بھی چیزیں ہیں یا جتنی بھی بھگوان کے دیئے ہوئے گفٹس ہیں ہم اسے اگنور کرنے لگتے ہیں تو اکثر میں اپنے پیشنس کو یہی پوچھتی ہوں کہ آپ کے پاس اس کے علاوہ کیونکہ ان کے پاس ایک ہی کوششن ہوتا ہے مجھے ہی کیوں ہوا تو میں اکثر ان کو یہ جتا بھی دیتی ہوں کئی بار کہ آپ کی لائف میں بہت ساری اچھی چیزیں ہوں گی آپ اس کو اگنور نہ کریں ان کے بارے میں زیادہ دھیان کریں بہت سفید داگ کو as a challenge accept کریں کہ اس کو بھی ٹھیک کرنے کہ ہم کوشش کریں گے تو یہ بھی دور ہو جاتے اور لائف جبں ہے تو وہ وہ بجي خوش کریں گے تو آپ کو ایکٹر ہی کچھ کرنے دقیقہ ہمارے مجھے ہمارے ہمارے بہت بہت سواجت ہی آپ کا ایمل ہیلس کےر ہیلپنگ اندیو کو درما میں آپ کا نام مجھے میں نیلم بور رہی ہوں جیپور سے نمسکار نیلم جی نمسکار ڈاکسا کیسے آپ میں تیک ہوں ڈاکسا ہماری ہمیں شادی سے پہلے ہی ہے ہم دونوں نے بہت سے ٹیٹمنٹ لیے ہیں اور کچھ خاص ریزرٹس نہیں ملے اور اس پرابلم کی وجہ سے شادی سے پہلے ہمیں بہت ہی پریشر رہتا تھا ہمیں ایسا لگتا تھا کہ بہت نہیں ہماری شادی پریشر سا تھا بلکل میں سمجھ ستا ایسا لگتا تھا ہماری ہماری ہو گئی سکس منٹ پہلے اور ہم خوش بھی ہیں ہاں جی اور ہم دونوں ہی آپ کا پروگرام ٹی وی پر دیکھتے ہیں اچھا اور ایسا ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا ٹریٹمنٹ ستارٹ کروں میں ابھی شاید کچھ اثر ملے بلکل نیلم جی آپ کی آئی دے رہا ہے مجھے وہ ہماری ہو گئی سکس منٹ پہلے ہماری ہو گئی سکس منٹ پہلے ہماری ہو گئی سکس منٹ پہلے ہیں کی روکے ہوئے ہیں ڈاکڈر پہلے جب تھے ابھی تو میں ایسا نہیں ہے وہیں کے وہیں ہیں پہلے جب ہم نے ٹریٹمنٹ لیا تھا شادی سے پہلے سیڈیٹمنٹ لے رہے ہیں تو بیچ بیچ میں کچھ کچھ ٹریٹمنٹ میں ایسا لگا کہ ہمیں میرے داگ بڑھ رہے ہیں ہم دونوں کے bakın ایسے تھے ہو سکتا ہے کہ سٹرس کی وجہ سے میں نے سنا کہ سٹرس کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں داگ بالکل سٹریس کی وجہ سے داغ ہو بھی جاتے ہیں بڑھ بھی جاتے ہیں اور جو آپ علاج کرا رہے ہیں کئی بار کچھ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو داغوں کو پہلے بڑھاتی ہیں جو اپنے آپ سٹریس بھی create کرنے لگتی ہیں اوپر سے ساتھ میں سوشل پریشر آپ کو تھا شادی کا تو چونکہ اب وہ ہٹ گیا ہے اب آپ اپنی مارڈ لائف میں اگر اتنی ہاپی ہیں تو ای ٹھنک آپ کو جل سے جل ٹھنک آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے اور پیچس سٹیبل بھی ہیں جب پیچس بڑھ رہے ہوں تو دوا کا اثر آنے میں کچھ سمیں تھوڑا زیادہ لگتا ہے سٹیبل پیچس سے تو ای ٹھنک یہ بلکل صحیح ٹائم ہے آپ کا ٹھنک سٹارٹ کرنے کا ٹھیک ہے رب صاحب ٹھیک ہے نیلیم جی بہت ساری گوڈ وشیس کے ساتھ میں آپ کو کہنا چاہوں گی آپ کا بہت بہت دنیواد ہمیں کال کرنے کے لئے دوستو آپ کے پاس بھی موقع ہے یہاں پر ہم موجود ہیں ڈاکٹر نتکہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے لیوکوڈرما سے ریلیٹر تو آپ ہمیں کال کیجئے ہمارے نمبرز آپ کے ٹی وی سکرین پر لگتار دکھائی دے رہے ہیں ڈاکٹر نتکہ اور ان کی پوری ٹیم آپ کو ہمیشہ ہیلپ کرنے کے لئے تیار ہے ڈاکٹر نتکہ آپ اور آپ کی ٹیم ہمیشہ ہمارے درشکوں کو سارے لیوکوڈرما کے پیشنٹس کو ٹریٹ کرنے کے لئے ان کی ہیلپ کرنے کے لئے ہمیشہ تیار ہے جیسا کہ ہم ہمیشہ موقع پر آپ تو ہمارے بیچ یہاں موجود ہیں آپ ہی کی ٹیم کے ممبر ڈاکٹر جنیت کو بھی ہم جوڑے ڈاکٹر جنیت آپ کا بہت بہت سواکر ڈاکٹر جنیت آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر جنیت آج ہمارے درشکوڈرما کے ٹریٹمنٹ میں ایسے میں میرا آپ سے یہی سوال ہوگا کہ بچے تو بہت خوش رہتے ہیں ان کو بھی سفیدہ کی سمسیاں ہو جاتی ہے تو کیا ان کی اس بات سے کہ وہ خوش رہتے ہیں ہمیشہ ان کی ٹریٹمنٹ میں کم وقت لگتا ہے جی رہا ہے جی چھوٹے بچوں میں اگر دیکھا جائے تو چونکہ سٹریس لیول بہت کم ہوتا ہے خوش ہی رہتے ہیں اور اگر ان کو جب ہم اپنا علاج شروع کرتے ہیں دوائیاں شروع کرتے ہیں تو ان میں ریکاوری بہت فاس دیکھنے کے لیے ملتی ہے ان کی امیونیٹی بہت جلدی ریسپونڈ کرتی ہے میڈیسنس کا ایفیکٹ بہت اچھا آتا ہے اور بہت جلدی وہ سفید داگ سے بہار آ جاتے ہیں اور ایک بہت اچھی بات اور بچوں میں دیکھی جاتی ہے کہ وہ ڈسپلین ہوتے ہیں اگر ان کو پیرنٹس اچھے سے گائیڈ کریں ڈاکٹرز کی انفرمیشن کو اچھے سے ان کو شیئر کریں بیماری سے ٹھیک ہو کر بہار آ سکتے ہیں ڈاکٹر جنید آپ کا بہت بہت شکریہ ہم سے کنیکٹ ہونے کے لیے اور ہم تک کی انفرمیشن پہنچانے کے لیے ڈاکٹر نیتکا ڈاکٹر نیتکا بلکہ میں تو یہی کہوں گی نہ صرف بچے بلکہ اگر کوئی بھی پیشنٹ جو لیوکررما یعنی سفید داگ کا ہے تو اگر وہ خوش رہے تو ٹریٹمنٹ میں بہت آسانی ہو جاتی ہے ڈاکٹر ایسے میں ایک سوال جو میرے من میں آ رہا ہے وہ یہ کہ سڈن شاک اگر کسی کو لگتا ہے تو کیا وہ سفید داگ پیدا کر سکتا ہے دیکھیں رائیلا یہ تو آپ نے بہت بار سناؤگا کہ سڈن شاک کی وجہ سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا یا پتا چلتا ہے کئی بار شگر کی پرابلم ڈائیگنوز ہو گئی اور پرابلم ہونے لگتی ہے یہ لوگ کئی بار ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں کہ سفید داگ اور سڈن شاک کا کوئی ریلیشن ہے دیکھیں سیدھا سیدھا تو ایسا نہیں ہے کہ آج آپ کو مجھے یا کسی کو بھی ایک سڈن شاک ہوگا تو سفید داگ جیسی پرابلم ہو سکتے ہیں نہیں اگر آپ پری ڈسپوزڈ ہو رہے ہیں آپ کی اپنے ایٹنگ ہابیٹس کی وجہ سے اگر آپ رانگ کومبینیشن اور فوڈ کا بہت استعمال کرتے ہیں آپ کا ناشتہ یہی ہوتا ہے کہ دودھ اور پرانٹھا اب روز کھاتے ہیں تو اکثر میں بتاتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے آج آپ دودھ پرانٹھا کھاؤ گے آپ کو کل سفید داگ ہو جائیں گے نہیں اگر آپ وہ لمبے سمیے تک کر رہے ہیں بائی چانس اس ٹائم پہ شکایت ہے اور کوئی سڈن شاک آپ کو اگر اس ٹائم پہ ہو گیا مان لیجے شاک کسی بھی طریقے کا کوئی ڈپریسنگ بات ہے یا کوئی ایسی نیوز ہے جو آپ نہیں لے پا رہے ہیں بزنس میں لاؤس ہو گیا یا کوئی فیملی میمبر کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا کچھ بھی تو آئی ٹھنگ وہ ٹرگر ہو جاتا ہے وہ جو پرابلم آنے والی تھی می بھی پانچ سال بعد دس سال بعد وہ تھوڑا جلدی پریزنٹ ہو گئی ہے بس وہ سڈن شاک جو ہے وہ ٹرگر کا کام کر سکتا ہے ڈاکٹر نیتکا پھون کی گھنٹی بج رہی ہے پہلے ہم کال کرتے ہیں ہلو 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 ہمیں آپ امدہ نمشکار سنیتا جی نمشکار رفتا کیسی آپ میں ٹھیک ہوں ہاں جی بیٹے کے لئے بات کرنا چاہ رہی تھی ہاں جی بلکل وہ فکر ایسا ریکووری ہو رہی ہے بہت ریکووری تھوڑی سلو ہے اور دوسرا جیسے کی وہ پہلے فرینڈ کے ساتھ باہر میں جاتا تھا کہ اس ریکووری ہونے سے یہ سٹارٹ ہے تو کچھ کھانے کے لئے جیسے کی آپ نے رسکشن دے رکھی ہیں تو اس ٹھیک ہم کیا کیا کھانے میں لے سکتا ہے I want you to know this ہاں جی کیا ایج ہے آپ کے بیٹے کی 18 years 18 years اور کب سے تھے ان کو سفید داغ 37 کیونکہ اب ایسی ایج ہے کہ وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ باہر آنا جانا چاہتے ہیں تو I think رائٹ چوئسیز اگر وہ کرتے ہیں جیسے ماللی جی اگر میدے سے بنی ہوئی چیزیں کچھ میدے سے بنی ہوئی چیزیں کبھی کبھار کھالینے سے نقصان نہیں ہوگا بٹ اگر بلکل ہی کھٹی کوئی چیز ہے یا چاٹ چاٹ وگرہ ہے کچھ گول گپے ہیں I think ایسی چیزیں نہیں کھانی چاہیے اگر باہر جا رہے ہیں تو وہ روٹی سبزی چاول ایسی چیزیں کھا سکتے ہیں فرینچ فرائز کھا سکتے ہیں بٹ جیسے اگر فرینچ فرائز اور کچپ ہے تو کچپ کا یوز نہیں کرنا ہے اور ڈیبینڈ کرتا ہے کہ کھانے مطلب کیا کھانا چاہتے ہیں اگر مان لیجے ساؤتھ انڈین چیزوں کی بات کریں تو سامبر ایک دم کھٹا ہے سامبر نہیں کھانا چاہے بٹ وہیں پر اگر اگر اپما سوژی سے بنا ہوا اپما ہے اگر وہ یوز کرنا چاہتے ہیں کھانا چاہتے ہیں سنیتا جی ہمیں کال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ دوستو کیا آپ نے اپنا ٹی وی سکرین ابھی ابھی آن کیا ہے اگر ہاں تو یقیناً اس اپیسوڈ کا آپ نے کافی کچھ مس کر دیا ہے لیکن پھر بھی آپ کی سوژہ کے لیے ہم یہ اپیسوڈ ری ٹیلی کاسٹ بھی کریں گے تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں خوشی یعنی کی ہیپینس کے بارے میں کی کتنا اثر ہوتا ہے اس کا سفید داگ کے ٹریٹمنٹ میں اگر ایسے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کیجئے ہمارے نمبرز آپ کی ٹی وی سکرین پر لگتار فلاش ہو رہے ہیں ڈاکٹر نیتکا کسی بھی بیماری کا ڈر خاص طور سے سفید داگ ایک ایسی بیماری ہے جس کا نام سنتے ہی لوگ ڈر جاتے ہیں تو کیا یہ جو بیماری کا ڈر ہوتا ہے اس کا بھی ایفیکٹ ہوتا ہے دیکھیں رائیلا یہ جو ڈر ہے یہ بہت ہی زیادہ نکسان دائک ہے سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کو یہ پرابلم نہیں ہے تو آئم شور وہ بھی ہمارا شو دیکھتے ہیں کئی بار میں سنتی ہوں لوگ بتاتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے شو کافی ٹائم دیکھا اس کے بعد ہمیں سفید داگ ہوئے تو وہ آئی تنک دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا ان کو کرنا ہے آئی تنک اس کو صحیح ڈھنگ سے اگر یوز کیا جائے تو پرابلم سے بچا جا سکتا ہے بجائے ڈرنے کے بلکل صحیح آپ نے دکٹر نتکا یہاں پر اویرنس بہت سادہ امپورٹنٹ ہے ڈر نہیں ڈر نتکا ہمارے بیچ یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر آنے کے لیے اور ہم تک یہ اچھی اور سائنٹیفک انفرمیشن بچانے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ راہیلا دوستو ایمل ہیلت کیئر ہیلپنگ انلیوکڈرما یعنی سفید داگ یہ ہماری ایک مہم ہے سفید داگ کے خلاف اس کے ذریعے ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو اویر کر سکیں نہ کہ آپ کو ڈر آئیں اسی لیے اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو کس طرح سے سافدھانی بھرتنی ہے اور کیسے اپنے آپ کو سفید داگ جیسی سماسیاں سے دور رکھنا ہے اگر آپ کے من میں کوئی بھی ڈاؤٹ ابھی رہ گیا ہے کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ ہمیں شو کے بعد بھی کونٹاکٹ کر سکتے ہیں ہمارا پتہ نوٹ کیجئے ایمل ہیلتھ کیر اینڈ ریسارچ سینٹر 2699 مین پٹیل رو ویسٹ پٹیل نگر اپوزٹ میٹرو پیلر نمبر 208 0801 010 3434 0786 100 3434 ہماری ایمیل آئی ڈی ہے cure at emilhealthcare ڈاٹ کان ہماری ویب سائٹ ہے www.emilhealthcare ڈاٹ کان ایمل ہیلتھ کیر ہیلپنگ ان لیوکڈرما یعنی سفید داگ کے اگلے اپیسوڈ میں ہم حاضر ہوں گے کچھ اور نئی انفرمیشن کچھ اور نئی جانکاریوں کے ساتھ لیکن تب تک کلیے آپ اپنا خیال رکھیں خوش رہیں سوست رہیں کیونکہ ہمیں آپ کی فکر ہے خوش رہنے مب ترجمة نانسي قنقر